كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون بڑے سے افزادے تھے خود بھی بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑی خدمات ہیں ان کی دین کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی وہ رات فوت ہو گئے سب مل کے دعا کریں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ دبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے اور ان کے پسماندگان کو سبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کا جو مشن ہے جو مدرسے ہیں جو دین کے خدمات ہیں اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مغفر ہو ورحم ہو ودجاوز ان ہو وعدخل ہو فردوس الاعلا ولا نبولو اللہ کمائی حدو ربنا ویرضا انہا للہ وانہا الہی راجعون واللہ عالم بارحال اگر جہاز میں آپ کو عملے نے کھڑے ہو کر نواز نہیں پڑھنے دی ہے بہتر یہی ہے کہ زمین پہ اترنے کے بعد لوٹا لیں کیونکہ ایک دو نواز میں قیام ضروری ہوتا ہے اور استقبال قبلہ بھی تو جب انہیں نہیں اس کا مطلب ہے آپ کے لئے دون جیلے مشکل تھی سیٹ پہ بیٹھ کے نواز پڑھنے سے بہتر ہے ان کو لوٹا لیں بارحال جس کی اگر نین میں لکھائے کہ بیوی بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے میرا شوہر فوت ہو گئے ہیں لیکن میرے عمرے کا ویزہ لگ چکے آپ عدد میں نہیں آسکتی چار مہینے دس دن عدد گزاریں اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسجد الحرام میں جو ایک لاکھ کا ثواب ہے وہ پورے حرم میں ملتا ہے پورے حدود حرم میں مکہ کا سارا شہر جو ہے یہ حرم بھی ہے اور مسجد الحرام بھی ہے تو اس لئے بتا کے بعد رما تو یہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ ملے گا جب اکیلے پڑھے اگر مسجد میں آو گے تو پچیس درجہ زیادہ ہو جائے گا پچیس لاکھ بن جائے گا اور اگر کعبے میں آو گے تو ستائیس درجہ مڑ جائے گا تو ستائیس لاکھ ہو جائے گا ایک آدمی کے چار بیٹے ہیں وہ تین کو تو دیتا ہے لیکن ایک کو نہیں دیتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا اس کو چاہیے کہ سب کو برابر دیتا ہے کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو سر پہ ٹوپی بہنتے ہیں اس ٹوپیوں میں ستارج وغیرہ لگے ہو بہتر ہے کہنا ہو جتنا صادقی ہو اتنا اللہ کے ہاتھ یاد آجا ننگے سر اور ننگے سر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اگر کپڑا نہ ہو تو پھر جائز ہے ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے یا ایک آدمی حالت احرام میں ہے وہ ننگے سر پڑھ سکتا ہے ورنہ کپڑا ہو تو ننگے سر پڑھنا جائز نہیں حضور پاک نے ساری زندگی کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑی اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اگر رشوت دینی پڑے کوئی حل نہ ہو تو پھر لینے والے پر گناہ ہوگا دینے والے پر نہیں ہوگا سرکاری نوبری بھی جائز ہے کاروبار بھی جائز ہے میری بیوی کو ملگی کی تقریف ہے اللہ شفاہِ قاملہ عطا فرمائے اور جو میں نے کئی دفعہ درس میں بتایا ہے جو آیت ہے قرآن پاک کی لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَا وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پیلایا کریں میری بیوی عمرے کے لیے آئی ہے وہ نیت کر کے آئی ہے یہاں حید آگیا تو بیٹھی رہے جب پاک ہو جائے حصل کر کے عمرہ کریں اس کو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے نیت تو کر کے آئی ہوئی ہے لیکن ان دنوں میں احتیاط کریں خوشبو نہ لگائے بلاوجہ کنگی شنگی نہ کریں تاکہ بال نہ گریں اگر میں نے کسی کا کام کیا ہے تو بغیر پوچھے معاوضہ دے سکتا کیا معاوضہ تیع ہوا تھا اس نے نہیں دیا تو آپ لے سکتے میرے بھائی وطر جو ہے اس کی تین رکھاتے ہیں اور اسی طرح پڑھی جاتی ہیں جیسے مغرب کی نواز کے تین رکھاتے پڑھی جاتی ہیں بعد عیمہ رحمت اللہ علیہم پڑھتے وہ بھی تین ہیں لیکن دو رکھات عمر بیٹھ کے سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک رکھات پڑھتے ہیں تو نتیجہ تو خیر یہی نکل رہا ہے کہ وہ ترقی تین رکھاتے ہیں اور حضور پاک نے بھی تین صورتیں بتلائی ہیں کہ پہلی رکھات میں سب بھی حصم ربک الاعلا دوسری رکھات میں قلی آئیوہ القافرون اور تیسی رکھات میں قل ہو اللہ حد اگر ایک رکھات ہوتی تو حضور ایک صورت بتلاتے تین تو نہ بتلاتے مجھے اور میرے گھروانوں کو شگر کی بیماری اللہ شفاء کامل آتا فرمائے اگر نوکری نہ ملے تو بینک میں نوکری کر سکتے ہیں لیکن دوسری جگہ مل جائے تو بہتر ہے کہ بینک کی نوکری نہ کریں پردیس سے بیس سال کے بعد اس کا شوہر آیا اس وجہ سے اس کے چھے روزیں جو ہے رمضان کے چھوٹ گئے تو بارحال ان کی قضا کریں اور اس تک فارک کریں چون روزیں چھوڑنے کی کیا ضرورتی میاں بیوی رات کو بھی مل سکتے تھے روزہ تو دن کو ہوتا ہے ایک عورت کو شوہر نے طلاق نہیں اس کا شوہر فوت ہو گیا وہ شوہر کی ریٹائرمنٹ کے پیسے وصول نہیں کہ جب طلاق دے دی اس کی بیوی نہیں رہی تو کیوں وصول کریں اگر ہم جماعت کے ساتھ نواز پڑھ رہے ہیں تو جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں تو ربنا لکل حمدن قصیدن طیبن مبارکن کما یحب و حب بناوے پڑھ سکتے ہیں اگر آدمی مدینہ منورہ سے رات کو آئے شدید سردی ہو تو ہوتل میں سو جائے کمکمبل اوڑ کے بارحال احلام کی حالت میں کوشش یہ کریں کہ سر پہ کپڑا نہ ڈالے باقی بدن کو ڈھام لے آج کل پاکستان میں سردی کی شدید لہر آئی ہوئی ہے مسجد جانا بھی بڑا مشکل ہے مجبور ہے نبر گھر میں جماعت کریں بلکل حضرت حفظ و حدیث کے وہ علمی جانشین تھے ان کے بڑے بیٹے تھے اور بڑی صلاحیتیں نہیں تھی اللہ نے ان کو ان نے کراچی میں ایک عظیم و شان مدرسہ بھی قائم کیا اب اسلام آباد میں بھی ایک مدرسہ بنایا ہر جگہ ہوتی ان کے کام میں لگے رہتے تھے اللہ ان کی مفرد فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ میں نے طلاق جو ہے توئے سے نہیں تے سے دی تو طلاق ہو گئی تے سے دو یا توئے سے دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایک آدمی اپنی مسجد سے دوسری مسجد کو جائے وہاں جماعت ہو چکی اب وہ دوبارہ اپنی جماعت کرا لیں لیکن دوسری جگہ جہاں جماعت ہوئی وہاں نہ کرائیں پیچھے ہٹھ کے باہر ہٹھ کے میں سعودی علم کی کمپنی اسٹی سی میں کام کرتا ہوں نیٹ کا آپ کی تلخواہ بالکل حلال ہے بارہ بواد پڑھو یا بواد پڑھو دونوں جائے کہتا ہے جی کہ اگر ہم نماز کے لیے بیٹھے ہیں ٹائم ہے ہم مسافر ہیں سنتیں ماف ہیں تو قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں جو عورتیں شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ والد کا نام ہٹا کر شوہر کا لکھنی ہونا جائے جائے ہمیشہ والد کا نام لکھا جائے گا یہ تو انگریزی قانون کی وجہ تھی یہ عذاب آیا ہے بلنہ جب نص قطعی ہے یہ کر سکتی ہے کہ باپ کا نام بھی لکھے آگے لکھے زوج پھر اس کا نام بھی لکھتے علمائے کرام کسی شخص کو سعودی نے کا حق رکھتے ہیں وہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے جس سے وہ صدادیں گے صداد تب ہوتی ہے جب اسلامی حکومت ہو بہرحال آپ کی بہن کے بچے ہوئے فوت ہو گئے اب بچے ادھر بارکتالہ اس کو اولاد سالے اور طول العمر عطا فرمائے اگر کسی کی بچی آپ لے کے پالتے ہیں وہ جائز ہیں لیکن اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام رہے گا لڑکی کی شادی ہوئی بیٹا بھی ہوا شوہر بغیر بتائے کہیں چلا گیا پانچ سال ہو گئے واپس نہیں آیا تو اس عورت کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت میں جا کے قاضی کو درخواد دیتی چونکہ تین سال کے بعد اس کو نکاح فس کرانے کا حق ہوتا ہے بہرحال ان کی نکاح کر دیا گیا اس کے دیور کے ساتھ مر اب جس کے ساتھ نکاح ہے اسی کی بھی بھی ہے مجھے نکاح مکر یعنی زبردستی نکاح پتہ نہیں کیا نکاح مکرو مجھے نہیں پتہ کیا مراد ہے اگر کسی نے میت کو غسل دیا ہے افضل ہے کہ وہ بعد میں خود بھی غسل کر ورنہ وضو کم لے بہرحال گزارش یہ ہے کہ شریع عذر بھی نہیں ہے مہد لڑکی کو تعلیم کی وجہ سے شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے شادی کرنے پڑھتی بھی رہے اگر عمرے کے تواف میں ہم نے بھول کے ساتھ یہ بجائے آٹھ چکل کر لیے کوئی نہیں اللہ قبول کرے ایک سال کے بچے کو ماں باپ نے تواف تو کرایا لیکن صفا مدوانی تو اس پر کوئی ضروری نہیں اگر کوئی عورت حرام کے بعد نقاب پہنے رکھے تو پھر دم پڑھ جاتی ہے اس کو آگے کپڑا لٹکانا چاہیے نقاب آنکھوں پہ نہیں باندھنا چاہیے اگر کسی آدمی نے حرام پہنا اس کے بعد جوتا نہیں تھا تو بھول پہنے ہوئے تھے کوئی حاجی نہیں اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایڑی توڑ کے اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں ابو طلح نے سلام کہا ابو علیہ السلام ہم گھر میں رات کو شبینہ پڑھتے ہیں شبینہ پڑھنا جو ہے نا کسی حدیث میں سنت سے ثابت نہیں ہے شادی اتاتنا جائز ہے جائز ہے زیادہ ہو بیج بھی سکتے ہیں قبرستان میں جب جائیں تو وہ دعا ہی ہوتی ہے نا اسلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انہا انشاء اللہ بکم لاہکون انتم الصابقون ونہن الاسر یغفر اللہ ونہا لکنی دعایی تو ہے کوارٹ سے کسی دوست نے کہا ہے کہ مقلود ہوں استغفال زیادہ پڑھا کرو کم سے کم دو ہزار دفعہ پڑھو اگر کسی کی بیوی فوت ہو گئی تو شوہر اپنی بتیں کیا کہ میت کے پاس کھڑا ہو کر رو سکتا ہے کیوں نہیں رو سکتا ہے اب ایسے ہی روتا رہے گا جب بیوی چلی گئی بری فلموں سے بچنے کے لیے برے کاموں سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ علیہ العظیم کے ایک تصویح پڑھا کریں دونوں سجنوں کے درمیان جو دعا ہے اگر یاد ہو تو کر سکتے ہیں رب اغفر بھی ورحم نی ورزکنی وسترنی وجبرنی وعدنی وافعنی وافعن نہ یاد ہو تو کوئی بات نہیں چھوٹی دکان ہو یا بڑی اس میں جو سامان ہے اس کی وقیدہ فرست بنا کے قیمت لگا کے زکاة دیں گے میں ریاض میں رہتا ہوں بھئی آج کل مغرب کی زہر کی ازان ہوتی ہے تقریباً بارہ بج کے بیس منٹ پہ آپ بارہ بج کے دس منٹ پہ سنتیں پڑھنا شروع کر دیں پوری ہو جائیں گی فرست نماز میں دروی شریف کے بعد کوئی دعا مانگ سکتے ہیں لیکن وہی جو قرآن کی دعائیں ہیں یہ حدیث کی اپنی زبان میں نہیں ڈراما جو اگر ڈراما کو اچھا ہوا برے ڈرامے میں بلکل نہ جائیں نکاح موتے کا بلکل حرام ہے دوبائی میں رہتا ہوں ہماری ڈیوٹی ہے لڑکیوں کو لے کے جاتے ہیں ان کے سکول میں یا گھروں میں تو لڑکیوں کو لے جانے سے یا دیکھنے سے وضو نہیں ٹھوٹا رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی جو قضاء کریں گے وہ رمضان والا سباب تو نہیں بھی لے گا لیکن قضاء تو آپ بھی ذمہ ہے وہ روز فرض ہے پاکستان سے بعد عورتیں گروپ میں غیر مہرم لوگوں کے ساتھ آ جاتی ہیں بلکل نہ جائیں توبہ کھنا بارحال مجبوری کے لیے میں دبائی میں ہوں دو سال اگر گھر والے مطمئن ہیں ان کا انتظام ہے تو آپ دو سال لگا سکتے ہیں اتمینان اور ایمان کے لیے اللہ کے لئے قرآن کی تلاوت کیا کریں اور دروش شریف پڑھا کریں اگر ایک لڑکی قرآن کی حافظہ ہے لیکن کسی ان پڑھ کے ساتھ شادی ہو جائے ہو سکتی ہے فرض رکاتِ عذاب پر نماز ہو جائے گی لیکن سنتِ موقع دا لازمی پڑھنی چاہیے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے تو ایک طلاق تو ہو گئی اب وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بارہ ایک بھائی کاروبار جہداد کی تگرانی کرتا ہے لیکن جہداد اور کاروبار تو مباب دادے کا دیا ہوئے حصہ صدقوں میں دے گا موبائل پر بدون ضرورت تصویریں نہ بنایا کریں ایک ہے کہ آپ نے ایک درس آگے پہنچانا ہے یادیم کی بات پہنچا نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ رحمتل نعمان ابن ثابت نعمان ابن بشیر نہیں تھا برحال جو بھی بھائی بیماریں اللہ شفا دے اٹھائیس ہفتوں کے بعد بچہ پیٹ سے مرتا پیدا ہوا اس کا کوئی جنادہ نہیں ہوگا میری امی کو کینسر ہے اللہ شفا تا فرمائے برحال جو لوگ اہل بیدت کے خیالات رکھتے ہیں اللہ ان کو اہل سنت بنائے آزان کے بعد دعاہات کھڑے کر کے بھی مانگ سکتے ہیں ورنہ بغیر کھڑے کیے بھی مانگ سکتے ہیں آزان کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں وہ بیدت ہے مغرب کے قریب نفل پڑھنا جائے نہیں ہے آزان کے بعد پڑھ سکتے ہیں قضاء نواز میں فرض کی قضاء ہوگی اور وطل کی قضاء ہوگی استقبال جو ہے وہ قابے کا ہی ہوگا حجی صلی اللہ علیہ وسلم قابے میں لگا ہوا ہے نا اگر عمرے میں ہم نے تواف اور سبا ملوہ کر لیا اور ٹائم ہے ابھی حلق نہیں کرایا تو وہ نفلی تواف کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں مثالی سبول کے استاد سی طبیعت خراب ہے اللہ ان کو شفاہ عطا فرمائے پتہ نہیں بڑے پیر آتے ہیں کیا آتے ہیں مجھے کچھ سمجھ بھی تو ہو تو بتاؤں نا ایرام باندھا ہوا تھا پجامہ اتارا یاد نہیں رہا جدہی ائرپورٹ پہ پجامہ اتارا دم پڑ گئی بڑی ماں جہاں ہمارے ساتھ تھی ہوتل میں انہیں کپڑے بدلے کوئی حال جنہی کتنے عمرہ کر سکتے ہیں جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے لیکن بہتری یہ ہے کہ تواف زیادہ کریں دم اور صدقہ مکہ میں ادا کریں میں انڈیا سے جنہی آیا بغیر احرام کے پھر بعد میں طائف کے میکاس عمرہ کیا عمرہ ہو جائے گا تمام انبیاء اکرام جو ہیں علیہم السلوات والتسلیم اپنی قبور مبارک میں زندہ ہوتے ہیں الانبیاء و احیاء ان فی قبور ہم تین چار سے چار سلسٹے آتے ہیں لیکن فائنل نہیں ہوتے تو آپ ایسا کریں کہ صورت الرحمان یا صورت توبہ کی آخری دعا آیات جو ہیں وہ بات بات پڑھ کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا بہرحال جو بداتی ہیں ان کے پیچھے نبات نہ پڑھا کریں جدہ سلیمانیہ میں رہتے ہیں تو ہم وہاں اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے آسکتے ہیں فون پر نکاح نہیں ہوتا قضان ماں اسی طرح پڑھیں گے جیسے ادا پڑھتے تھے سید حسن کی طبیعہ خراب ہے اللہ شفاعتہ فرمائے دورانِ طواب حتین میں داخل ہونا منع ہے طواب باطل ہو جائے گا طواب ختم کر کے بعد بھی جائیں پتہ نہیں کیا ایک جوانی کی حالت میں ایک لڑکی کو بھگا کے لے گیا والدین کی اجازت کے بغیر شادی کرنی ابھی اس کے بچے بڑے ہو گئے اور وہ آدمی فوت ہو گیا اور بڑی بیٹی کا رشتہ آیا ہے کیا وہ بیٹی شادی کر سکتی کیوں نہیں کرسے اس بیٹی کے کسور ہے بڑی بیٹی کا تو کوئی کسور نہیں یہ پتہ نہیں بہتر کیا لکھا ہے پڑھا ہی نہیں جاتا حرم میں اگر ٹیک لگا کے آنکھ لگ جائے تو وہ دو ٹوٹ جاتا ہے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں مکہ کی موت دے یا مدینی کی موت کر سکتے ہیں کوئی اسی بات ہے امریکہ میں ہم رہتے ہیں بچوں کی اصلاح کے لیے قرآن پاک میں آئے جو دعا ہے وہ جو ہے اس کو تلاوت کیا کریں اور اللہ سب حبلی من لدن کا ذریعیت انطیبہ انکا سبیح الدعا اور اسی طرح آئے اصلحنی فی ذریعیتی انہی دبتو ہی لیکو انہی مجھل مسلمین اعرام کی نیت مکہ سے کی مدینہ سے مکہ آئے رات کمرہ کیا نمازیں آئیں وضو کرنا پڑا میں نے اوپر سے بڑا ہجاب لیا تھا وضو کے دوران سر کی ٹوپی نہیں اتھاری اور ہاتھ گیلہ کر کے ٹوپی کے اوپر سے ٹوپی کے اوپر سے مسانی ہوتا وہ آپ کا وضو ہی نہیں ہوا کہتے ہیں کہ میں تو اپنے شوہر کے ملنے کے لیے تیار ہوتی ہوں لیکن شوہر تیار نہیں ہوتا ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے ورنہ جیسے عورت کو حکم ہے شوہر کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو تیار دکھے اچھا کپڑے پہنے اچھا لباس پہنے خوشبو لگائے میری بیٹی ہے قرآن حفظ کرانے کی کوشش کی تھی لیکن اب اس نے چھوڑ دیا ہے قرآن بھی نہیں پڑتی نواز بھی نہیں پڑتی بارہا اس کے لیے دعا کریں دو رکعہ نواز پڑھ کے میرے شوہر کو گالی دینے کی عادت یہ بہت بھولی عادت ہے گالی دینہ جو ہے منافق کی صفت ہے ازا خاصا مفاجرہ بارہا آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ آپ کو دوبارہ عمرہ اور حج رصیب فرمائے دونوں آدموں سے بھی مساپہ جائز ہے اور ایک سے بھی جائز ہے اور سینے سے سینہ ملانا بھی جائز ہے قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے لیکن سدہ کرنا نجائز ہے جو عمرہ کر کے ہیں اس کو حاجی کیوں کہیں حاج کیا ہی نہیں زبردستی کسی سے طلاق نہیں کی جا سکتی اگر میں تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے ان کا حقیقہ کروں اگر گائے دے کے کروں ٹھیک ہے سات بکرییں اس میں ہوتی ہیں میں نے عمرہ کیا عمرہ کے بعد بیوی سے پندرہ بیس جگہ سکینچی سے سر کے بال کٹوائے ٹھیک ہے آپ پر دم نہیں ہے لیکن غلط بات ہے آپ کو اچھی طرح سارے سر کے بال چوتھا حصہ کٹوانا چاہیئے تھا لیکن اب بھی دم نہیں آپ پر قرآنی آیت جو میں نے بتا ہے سورة نجم کی آخری آیت ہے کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسے غلط سوال بھی آتے ہیں جواب نہ دیا کہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے باران گزارت یہ ہے کہ اگر کوئی دے بندی ہے اور اس نے حضور پاک کی شان میں یا اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے تو مجھے وہ کتاب لکھ کے دکھائیں کون سے کتاب باقی جو بلیلوی حضرات جو ہیں اور جو شرک کرتے ہیں ان کا شرک تو لکھا ہوا ہے ہر مسجد میں لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد یا حسین بہت 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 لکھا ہوا وعدہ ہے سامنے غیر اللہ کی ادا شرک ہے یا غرص یا عبدالقادر جی لانی اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے نہیں تمام امہ برحق ہیں لیکن ہم اسی امام کی فقہ پر عمل کریں گے جو ہمارے ملک میں پڑھائی جاتی ہو اگر ہمارے ہاں کوئی صحیح امام کی مسجد نہ ہو تو اپنی جواد کریں جو اکیس دن کے لیے آئے ہیں لیکن کچھ دن مکہ میں کچھ بہت سفری نواد پڑیں گے اولا اولیت کر کے آئی احرام باندھ لیا حید آگیا تو بیٹھی رہے اپنے ہوتل میں اور جب پاک ہو جائے گی لیکن اسی دور حال میں کنگی شنگی اور خوشبو وغیرہ استعمال نہ کریں کہتے ہیں کہ شادی سے پیدا تو میری زندگی بڑی سکون سے تھی استقفار پڑھو اللہ پاک رحمت کرے بارال جو مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کی قدم قدم پر نصر فرمائے اگر آخری قادے میں رب جعلنے کے بعد رب برحم ہما پڑھنے ہیں تو کوئی حرج نہیں بارال اگر ان کو بلا وجہ بنیجر تنگ کرتا ہے تو اس کے شرط سے بچنے کے لئے اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ پڑھ کے دم کر دیا کریں اللہ سب کی پریشانیہ دور فرمائے مجھے جب قرآن پڑھتے ہیں یا دین کی بات اُدنید آتی ہے بارال شیطان چاہتا ہے کہ آپ نہ سنیں تنخواہ بھی ہیں لیکن برکت رہی ہیں تو اس طرف پڑھا کریں لوگ جو قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں یا پانی ڈالتے ہیں نہ جائز ہے بیدت ہے بارال اگر آپ میڈیکل سٹور کے مالک ہیں تو آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو ڈاکٹر نہیں لکھیں بارال آپ اپنے شوہر کی دن سے عزت کریں اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو منظور و مقبول فرمائے اور اللہ گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں فطریں ہیں وہ ضرور فرمائے بیٹا حفظ کر رہے اللہ کامیاب فرمائے بعض زندگی کی بات ہے اگر کبھی ریاض آئے تو انشاءال دیکھا جائے گا کراچی سے ہم جدنے پہ آئے وہاں سے مدینہ چلے گئے آپ کو وہاں سے مدینہ سے احرام کوئی ضروری نہیں پہلے مکہ آئے مدینہ چلے گئے تب بھی جائز ہے عید الفطر پڑھنے تھے آج فرض نہیں ہوتا بارحال کافی کتابیں میرے چھپ چکی ہیں پاکستان میں مختلف جو ہوتے ہیں وہ بجنے کے تو ان پہ مل جاتی ہیں ظہر اور عصر کی نماز میں بھی ہنفی آدمی امام کے پیچھے خاموش رہیں گے فاتحانی پڑھیں گے قضا نماز پڑھنی پڑھے گی توبہ سے معاف نہیں ہوگی توبہ کرنے پھر نماز بھی پڑھیں حضور پاکی جب نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ نے قضا بھی پڑھی ہے ونہاں فرما دیتے بھی توبہ کرو گھر کی خواتین فرض نماز کی تیسری اور چوتھی لکھات میں فاتحہ کے بعد فاتحہ کے بعد تیسری اور چوتھی میں صورت نہیں پڑھی جاتی ہے صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو غلطی کی ایندہ خیال کریں اللہ ہر مسلمان جس کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے اگر عورتیں ہوتل کی مسجد میں نواد پڑھیں ٹھیک ہے جائز ہے بارال عورتیں جو ہیں جیسے مرد سجدہ کرتا ہے اس طرح بھی ہے لیکن ہنفی مسجد میں یہ ہے کہ وہ اپنی ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین سے لگ کے سجدہ کرے مشکلات کے بارے میں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث مفتی آدم گجرات حضرت مفتی احمد صاحب بھی مادلہ شفاہ عطا فرمائے بارال ایک بھائی سے آپ مل کیا ہے ایک سے نہیں مل سکے فون پر کوشش کریں ملنے کی بیوہ پالیسی نہ جائز ہے مردوں کو بھی زیر ناف بال جو ہیں وہ صاف کریں جو ہے کسی چیز سے بھی صاف کریں عمرے کے لیے مگر کافلے والے نے میری ماں کے ویزے میں کسی اور کو بچھا دیا ہمیں ائرپورٹ سے واپس کیا دم تو دی نہیں پڑے گی کہ آپ کو احرام میں روک دیا گیا احرام عمرے میں توافل ویدہ نہیں ہوتا اگر بینڈنگ ہے بینک والوں کو کراہ پہ دے سکتے ہیں کراہ تو حلال ہے آپ کا لیکن بہتری یہ ہے کہ بینک کو نہ دیں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پہ اللہ رحم فرمائے اب جو بھی انسان مرتا ہے اگلی زندگی برزخ ہے اس کے بعد پھر عالم آخرت ہے جس نے قرضہ دینا ہو عمرہ کر سکتا ہے ہاں جی کر سکتا ہے عمرے کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی کوئی بات نہیں اگر عمرے کے حقام پورے نہیں ہوئے اور احرام اتار دیا یہ حل کرانے پھر دم بڑھ جائے گی شادی کو چار سالوں اولادی اللہ سب جو بلد ہیں سب کو اولاد تا فرمائے اگر کسی نے عمرے کے تواف میں تواف سے نیت تواف نہیں کیا تواف جو کیا ہے یہی نیت تھی تو کیا ہے زبان سے نہیں کہا تو کوئی بات نہیں ہر عمرے کے بعد حل کے ضروری ہے بال ہوں یا نہ ہوں مدینہ سے آنے کے بعد پہلے احرام مدینہ سے باہر کیا ہے وہ عمرہ کر لیا ہے اب کرنا چاہتا ہے تو مسجد عائشہ سے کر سکتا ہے بیوی بلا وجہ لڑائی کرتی ہے دو رکال نفل پڑھ کے اس کے لئے دعا کیا کریں جو بچے چھوٹے ساتھ آٹھ سال کے ان پر کوئی حقام واجب نہیں ہے عمرے کا سواب ایک کے لئے ایک میری عمر بائیس سال ہے میں کسی پندرہ سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں کر سکتے تواف کے دوران مرد تک لاتے ہیں بچے نے کی کوشش کریں اللہ دلوں کو جانتے ہیں جمعہ کے خطوے کی آدان کا بھی جواب نہ دیں بس خاموش بیٹھے رہے ہیں مشکلات کے حل کے لئے یا حیو یا قیوم برحمت کا استویس لکوریا کی وجہ سے آپ نماز ہی چھونے گی بلکل نماز پڑھتی رہیں لیکن حد نماز کے لئے وہ دنیا کیا کریں اگر حد بھی ادھار میں کیمت زیادہ رکھتا ہے وہ جائز ہے اگر ان طائب گئے تھے گھومنے کے لئے عمرہ نہیں کیا حد بے دم پڑ جائے گا آپ ابھی بہتر ہیں کہ عمرہ کر رہے ہیں واللہ اعلم اللہم صلی علیہ سیدہ محمد وعلا علیہ سیدہ محمد وبارک وسلم اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد صمد الفضل اللہی لم یلد ولم یولد لمئے کل ہوکف ونہد اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان یا بدی السماوات والدیات الجلال والنکرام اللہم اننا نسعرک باسمائیک الحسنہ وصفاتیک العلا اللہم فضح ذہم المحمومین نفس قلب المقروبین وقد الدین عن المدینین وشفنا وش مردانا ومرض المسلمین اللہم ارہم زعفنا وجبر کسرنا وشفنا وش مردانا ورحم بوتانا وصجب دعانا ولا دخیب رجعانا برحمتک یا رحم الظاہمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر المجاہدین الذین جاہدون فی سبیلک اعلاق قربتک اللہم محفظ ساہر بلاد المسلمین حادر بردر امین وجلہ آمن مطمئن سخان وخان الہم الدین برحمتک یا رحم الراحمین یا اللہ بیماروں کو شفاہ تا فرما یا اللہ بیماروں کو شفاہ تا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما بے روزگاروں کو روزگار تا فرما قلداروں کے قلد ادا فرما پورے عالم میں جو مساجد ہیں مدارس ہیں دین تبلیغ کے ادارے ہیں حفاظت فرما پوری دنیا میں علماء حقہ کی حفاظت فرما یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں ہند میں ہیں روہنگیا میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جانبال عبر عزت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا الصمیح العلیم وتبالینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت ہم نادا بلنا وصل اللہ تعالیٰ على خیر خلق سیدنا محمد وعلا آلہی وصحابی اجمعین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم